بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے پلاو کی ریسپی لے کیا ہوں یہ بہت نیو طریقے سے میں نے بنایا ہے اور جیٹ پٹ بننے والا پلاو ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو اس جیسا پلاو دیکھنے کو کہیں نہیں ملے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو انٹک دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ٹپس اینڈ ٹریکس سمجھ میں آ جائیں گے تو میں نے یہ ہاف کے جی چاول لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد اس کو واش کر دیا تھا تو بگھوکے رکھ دیا ہے اور آدھے گھنٹک کے لئے یہ گھر کے چاول ہیں کائنات باسمتی کے آپ بزار والے یوز کرتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں وہ آپ تقریباً ایک گھنٹہ بگھوکے رکھیں گے تو یہ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ بگھوکے رک ہے تو دوسری طرف ہم ٹریکسکر کو کر کے اندر تھوڑا سا گھی ڈالیں گے تقریباً گے تو 2-3 ٹیبل سپون اس میں نے vitam Nano پسا бан интересно пож薄ہ سے conhe انتہائی ہوڑےROڈی فری کرنے کے بعد ہم اس کے اندر حلقا سا آئی کرنا ہے۔ فری کرنے کے بعد ہم اس کے اندر حالف کیجی چکن ڈالیں گے یہ زیادہ اس کا ہم نے لان نہیں کرنا بس ہلکا سا ملکا سا آی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے اور ٹھیکن کو عیر ہے اس کے اندر فرائی کرنے کے ل چھوڑ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم نے کچھ خوشک مسائلے لیے ہیں جس میں ہے 1 ٹی سپون سونف فینل سیڈ 1 ٹی سپون زیرہ کیومن سیڈ اور پندرہ تقریباً کاری میرچ بلیک پیپر اور ایک چھوٹی الائچی اور یہ میں نے کوریونڈر سیڈ لے لیے ہیں دھنیا 1 ٹی بل سپون بھر کے باقی چیزیں 1 ٹی سپون کے ساپس لینا ہے اور دھنیا اپنے 1 ٹی بل سپون لینا ہے یہ میں نے لانگ لیے ہیں اور یہ بادین کا پھول ایک جاوٹری اور دارچینی بڑی الائچی یہ ہم نے تھوڑی تھوڑے مسائلے جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو تقریباً ایک منٹ بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم نے اور ہاں اس میں میں نے ہڈی والا چکن یوز کیا ہے زیادہ اور اس کے اندر ہم نے دو سے تینے ہری مرچیں کٹ کے ڈال دی ہیں ایک چھوٹا سا پیاز لے اس کو رفلی چوب کر کے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو ہڈی والے چکن جو ہوتا ہے اس سے پلاو کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے آپ ہڈی والا چکن ہی زیادہ دار چاول میں یوز کیا کریں تو میں نے یہ 2 ٹی بل سپون بھر کے نمک ایڈ کر دیا ہے ہم کڑا ہی لیں گے اس کے اندر ون کپ آئل ڈالیں گے اور دو ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اس کو میں نے فائنلی چوب کر کے تو اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے ہم نے گولڈن براؤن ڈارک نہیں کرنا تو ہمیں پلاو کا جو کلرہ ہوائی تھی چاہیے تو ہم نے اس کے اندر کچھ یہ مسالے لیے ہیں بڑی لائچی لانگ زیرہ دارچینی اور یہ کچھ گرم مسال ہے اور چھوٹا سا ایک میں نے تیز پتہ لے لیا ہے بے لیف وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی اب ہم اس کے اندر لیسن اور ادرک پسا ہوا ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے تو ہم نے کچھ یہی مسالے پہلے بھی ڈالیں ہیں اپنی یکھنی کے اندر تو ہم نے اس میں حساب سے ہی مسالے ڈال لیے ہیں تو یہ میں نے دو ٹیماتر لیے ہیں اور پائن سے چھے ہری نرچیں باریک چوب کر کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو ہم نے ان ٹیماتروں اور مسالوں کو اتنا بھوننا ہے یہ اچھی طرح گل جائیں اور تھوڑا سکے اندر پانی نے ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے سے مسالے ہمارے اچھی طرح مکس ہو جائیں گے گھل جائیں گے تو یہ تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالا زیادہ نہیں ڈالنا تو اگر آپ پر میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں تو یہ مسالہ دیکھیں جی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے چکن جو ہے وہ الہدا کر لینا ہے یکھنی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اور یکھنی کو ہم نے سٹین کر لینا ہے کسی اچھے سٹینر سے چھان لیں گے چکن یہ دیکھیں ملکل صوفٹ اور اچھ طریقے سے گل چکا ہے تو ہم نے جو اس کے اندر مسالے ڈالے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ہم نے ویسٹ کر دینا ہے ہمیں اس کا ٹیسٹ چاہیے وہ ہمیں یکھنی میں مل چکا ہے پلاؤ کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کو اچھا سا بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر یخنی ڈالی ہے تو ہمیں یخنی میں پانی کچھ کم لگا تو ہم ایک گلاس سائیڈ سے پانی اور ڈالیں گے تو نمک چیک کر لیا ہے نمک اگر آپ کم لگے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق تو یہ بہت ہی مزے کا پلاؤ بنتا ہے آپ یقین کریں بہت مزا آیا سب نے بہت عریف کی کھا آگئے آپ کے گھر والے بھی جب کھائیں گے تو بہت عریفیں کریں گے یہ ہم نے تین ہر ہی میرچے لیا اس کو کٹ لگا کے میں نے پانی کے اندر ڈال دی اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے تو خلقا سا ایک بوائل آیا ہے تو اس کے بعد میں نے چاوہ لیڈ کر دیئے ہیں تو یہ دیکھیں بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک منٹ کے بعد دم پر رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے دم لگا دیا ہے تقریبا پانچ منٹ دم لگائیں گے گھر کے چاول دم جلدی آ جاتے ہیں تو ہمیں اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ رکھنے کے ضرورت نہیں بڑھتی تو آپ کے چاول جس حساب سے ہیں آپ اسی حساب سے دم پر رکھئے گا تو یہ میں نے چاول دیکھیں کتنے مزے کے کھلے کھلے بنے ہیں بہت ٹیسٹ فل بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی اچھی لگتی ہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور آپ کی محبت اور پیار چاہیے آپ کے لیے اتنی مہنے سے ویڈیو بناتے ہیں تو بینہ لائک کے آپ گذر چاہتے ہیں اور ویڈیو کو سبسکرائب تو بنتا ہی ہے اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو ویڈیو آپ کو دیکھنے میں فری ملے گی آپ کے اس میں پیسے تھوڑی لگیں گے آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اور مزے کا پلاو بنا ہے فائنل لوکس کی دیکھیں تو دوبارہ کسی نئے ریسپی کے ساتھ پھیر رہا ہوں گی اس وقت کے لیے اللہ حافظ